ایک چڑیا کی وجہ سے کیسے تین کرول لوگوں کی جان چلے گئی اور ذرا چیک کریں اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھ میں کوئی ایکس کا نشان تو نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے اور ایک ایسی لڑکی جو آپ کے بوڈی کے اندر ایک ایکس رے کی طرح جان کر آپ کی بماری کا بتا سکتی ہے ایسی امیزک انٹرسٹنگ فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جب کوئی انسان کسی ملک میں رہنے کے لیے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس ملک میں اس ملک کے فائدے دیکھتا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو کئی فائدوں کی لسٹ میں پیچھے ہے دوستو جاپان میں پھلوں کی قیمت اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ پاکستان میں اگر پھل اتنے زیادہ مہنگے ہو جائیں تو پھل کوئی بھی نہ خریدے اور جاپان میں ایک سیب کی پاکستانی قیمت 500 روپے ہے اور ایک تربوس کی پاکستانی قیمت لگ بگ 6000 روپے ہے اب پاکستان میں پہلے ہی اتنی زیادہ مہنگائی ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر اتنا زیادہ پھل مہنگا ہو جائے کون اسے خریدے گا دوستو آج کل اس چڑیا کی تداد بہت کم ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم خود انسان ہیں اور اگر یہ چڑیا اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم انسانوں کا زمین پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کیسے چلے ہم بتاتے ہیں بہت سال پہلے سن انیس سو اٹھامن میں چائنہ میں ماؤ زیڈاؤں کی حکومت تھی ماؤ نے دیکھا کہ چڑیا ایک اناج کا بہت زیادہ حصہ کھا چکی ہے اسی کے چلتے اس نے سمجھا کہ ایسے تو اناج میں بہت زیادہ کمی درپیش آ سکتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی اس نے چائنہ میں بہت ساری ایسی چڑیوں کو مار دینے کا حکم دے دیا بہت سی چڑیوں کو مار بھی دیا اور جب چڑیوں کی تداد کم ہونے لگی تو فصلوں میں کیڑے مکوڑوں کی تداد بڑھنے لگی اور ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ چائنہ میں آدھی بادی بھوک کی وجہ سے مرنے لگی اسی بھوک کی وجہ سے چائنہ میں ساڑھے چار کروڑ لوگ مارے گئے دوستو کیا آپ نے اس سے پہلے اس طرح کا انسیڈنٹ کے بارے میں سنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آگے ٹیکنولوجی اتنی زیادہ فاسٹ ہونے والی ہے آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے اس چیز کے چلتے ایک ٹیکنولوجی ایسی بھی آگئی ہے جو آگے فیچر میں انسانوں کے بہت کام آنے والی ہے دوستو فیچر میں جو جنگیں ہونے والی ہیں وہ جنگیں انسان نہیں بلکہ ربورٹس کریں گے یعنی کہ فوجی انسان نہیں فوجی ربورٹس ہوں گے اور ربورٹس آپس میں جنگ کریں گے اور ان سب کو کنٹرول کرنے والے انسان ہوں گے اور جو سب سے اچھے اچھی ٹیکنولوجی کی ربورٹس ہوں گے وہی جنگ جیت پائیں گے اور اس چیز کے چلتے بریٹن نے انانونسمنٹ کی ہے کہ ہماری آرمی 2030 تک 25 فیصد سولجرز کی جگہ ربورٹس ہوں گے دوستو ذرا چیک کریں اپنی ہتیلی پہ کہیں ایکس کا تو نشان نہیں ہے اور اگر ہے تو آپ ان پانچ پرسن لوگوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ سمارٹ اور اپنے ہر کام میں ایکسپرٹ ہیں جی ہاں اگر آپ کے ایک ہاتھ میں ایکس کا نشان ہے تو آپ بہت انٹیلیجنٹ ہو اور اگر یہی ایکس آپ کے دونوں ہاتھوں میں موجود ہے تو آپ جینیس ہو دوستو ایک سٹڈی میں آیا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور سعودی اور میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایسے ایکس کا نشان بنے ہیں اس لئے ہم زیادہ سمارٹ انٹیلیجنٹ اور کریٹیو مانے جاتے ہیں اور سٹڈی میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ بہت سے کئی لوگوں کو اپنی ایسی خصوصیات کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو ان کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے ماضی میں گزرے ابراہم لنکن کے ہاتھوں میں بھی ایسا ایکس کا نشان تھا دوستو دیکھیں ذرا آپ کے ہاتھ میں تو ایکس کا نشان نہیں ہے تو اگر ہے تو اپنی قابلیت ایبیلٹی کو پہچانیے یہ ہے وہ لڑکی جو آپ کے اندر جانگ کر آپ کی بیماری کا پتہ لگا سکتی ہے اس کا نام ہے نتاشا دمکینہ اور یہ رشیہ میں رہتی ہے اور اس کی سوپر پاور یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایکس رے کی طرح جانگ کر آپ کی پرابلمز بتا سکتی ہے جیسے ایکس رے کام کرتا ہے ویسے ہی ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں جب یہ دس سال کی تھی تو اپنی ممہ کے پاس ایسی ہی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ جب اپنی ممہ کو غور سے دیکھنے لگی تو اس کو اچانک سے اپنی ممہ کے اندر آرگنز دیکھنے لگے اسی چیز کو لے کے ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے اور پھر ڈاکٹرز نے مزید چیک اپ کرنے کے لیے ان کے سامنے مریضوں کو رکھ دیا اور کہا کہ بتاؤ ان میں سے زیادہ بیمار کون ہے اور جب نتاشا نے بتا دیا تو ڈاکٹرز واقعی حیران ہو گیا اور آج کی تاریخ میں نتاشا دو طرح سے دیکھ سکتی ہے ایک تو نورمل انسان کی طرح دیکھ سکتی ہے دوسرا وہ انسان کے اندر ایک ایک سرے کی طرح دیکھ سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی